جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر روٹیاں بڑی ہوئی ہیں اور یہ ہیں مسی روٹیاں بہت سالے لوگوں نے یہ ٹائنی کی ہوں گی تو یہ پنجاب کی خالصتاً روایتی جو ہے یہ روٹی ہوتی ہے اور عموماً یہ اس وقت پکتی لیا ہے جب آپ کے پاس کوئی لیفٹ آور چیز جو ہے وہ رہے جائے جیسے کہ چنے کی دال ہے مونکی دال لیفٹ آور ہو جائے تو اس وقت ابھی ہم اس کی ریسیپی دیکھنے والے ہیں چاندی لمحوں کے اندر لیکن ریسیپی دیکھنے سے پہلے کیوں نہ اس کا ایک ٹیسٹ ٹیسٹ کر کے دیکھا جائے کہ یہ بنی کیسے ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے میں تو بڑی زبردست ہے ہے بھی گرمہ گرم ہے اس کو آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ نوش فرما سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی باہ زبردست یہ بنی ہوئی ہیں اور مصالبوں کی کمبینیشن اس کے اندر بہت ہی کمپوزٹ ہے زبردست تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بنی کیسے ہیں تو لیکس کیٹ سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز کیا حال جانے آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ حیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں تو سٹیٹ اوئی رسیپی کی جانب چلتے ہیں آج کیا بنانے جا رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسی روٹی اور یہ پنجاب کی بہت ہی خاص اور خالصتا پنجابی ڈش ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے تو ہم نے آٹا چاہیے آٹا وہی ہے جو ہمیں عام گھر میں استعمال ہوتا ہے اگر آپ کے پاس گندہ ہوا آٹا ہے تو وہ بھی چل جائے گا جس طرح آج میرے پاس گندہ ہوا آٹا ہے آپ چاہیں تو بالکل نئے طرح سے آپ اس کو آٹا گون سکتے ہیں تو یہ میرے پاس پانچھے روٹیوں کا آٹا گندہ ہوا موجود ہے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اور بھی آٹا گون دوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ گندہ ہوا آٹا موجود ہے یہ تقریباً پانچھے چھے روٹیاں اس کی بن جائیں گی اس کے علاوہ میرے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی گرین اور کلر فول جو ہیں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں دھنیا ہے میرے پاس اور یہ سپرنگ انینز ہیں ان کی جو پیچھے ہوتی ہیں اس کو بھی گرین پارٹ بھی اس کو کٹا ہوئے اور فائد پارٹ بھی کٹا ہوئے مرچیں میں نے لے رکھی ہیں کلرڈ اس کے اندر ریڈ مرچیں بھی ہیں گرین مرچیں بھی ہیں اور تھوڑا سا یہ میرے پاس پدینہ ہے یہ فشک پدینہ ہے کیونکہ بعض کاتھ آپ کو پوری طور پر ملتا نہیں اس لیے ہمارے پاس یہ پیاز ہے عام والا پیاز ریڈ انین ٹھیک ہے تو یہ بھی چوب کر کے رکھا ہوئے بیسن میں نے لے لیا ہاف ہینڈ کپ ہاف کپ لے لیا اس کے علاوہ میرے پاس نمک ہے ایک ٹی سپون ہے حلدی ہے ہاف ٹی سپون اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ اجوائن ہے اجوائن آپ نے لینی ہے ہاف ٹی سپون اس کے بعد میرے پاس یہ وائٹ زیرہ ہے ہاف ٹی سپون اس کے بعد میرے پاس یہ چلی فلیکس ہیں اور ازنی کے اندر جو پاودر والی مرچے ہیں وہ بھی پڑی ہوئی ہیں یہ ہاف ہاف ٹی سپون ہے مرچے میں نے کم اس لیے رکھی ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس اچھی خاصی مرچے موجود ہیں یہ تقریباً تین سے چار قسم کی تین چار مرچے ہیں اور جو ہمارے پاس کسوری میتھی بھی پڑی ہوئی ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ کسوری میتھی ہے یہ دیکھئے یہ کسوری میتھی ہے یہ بھی ہم ڈالیں گے یہ بھی خوشک ہے اور پیکٹ والی ہے اگر آپ کے پاس اس وقت اویلبل وہ فریش والی تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس کل کی جو ہم نے دال پکائی تھی چینے کی وہ بھی پڑی ہوئی ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک یہ تھال لے لیتے ہیں اس تھال کے اندر میں ساری چیزیں آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ تھال جو آپ نے لینی ہے آپ نے جتنی بھی لینی ہے اس کو تھوڑا سا آپ میش کر لیں ٹھیک ہے یہ تاکہ اس کے جو موٹے موٹے دانیاں وہ تھوڑے سے باریک ہو جائیں اور یہ پھر بہت زیادہ ایسا نہیں لگے گا کہ جیسے مو کے اندر ثابت دانے آرہے ہیں دیجے ویوئرز کچھ چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں بیسن ہم تھوڑا سا اس کو سی وکاوٹ کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی چیوی چیز ہو فوراں ایلیمنٹ تو وہ فوراں سے نکل جائے میسی روٹی اس کو کیوں کہتے ہیں میسی کا مطلب شاید چند ہی لوگوں کو معلوم ہوگا انگلیش میں اگر میں میسی کا ڈیریکٹ ٹرانسلیشن کروں تو میسی کا مطلب ہوتا ہے سیوری اور سیوری کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ہم سالنگ اس کو کہتے ہیں نا وہ سالنگ کھانے والی چیز تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس کمپلیٹ ایک میل ہے اس کے اندر دال پڑی ہوئی ہے اس کے اندر پیاز ہیں اس کے اندر مرچے ہیں اس کے اندر تمام مسالجات پڑے ہوئے ہیں کسوری میتی ہے اور پیاز بھی پڑے ہوئے ہیں ہر ایک چیز اس کے اندر پڑی ہوئی ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مصی روٹی تو آئیے باقی چیزیں بھی اس کے اندر ایٹ کرتے چلے جاتے ہیں بسم اللہ آپ کے سامنے میں یہ ساری چیزیں ایٹ کرتا جلا جاتا ہوں اور پھر ہم یہ ساٹے کو اچھی طرح سے گون لیں گے یہ آپ نے جو اجوائن دی ہے اس کو آپ نے ہاتھوں میں مسل دینا ہے اور یہ وائٹ زیرا بھی آپ نے ہاتھوں میں مسل دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دھنیا جو دیا خوشک اس کو ہاتھوں میں مسل کر ڈالنا ہے دھنیا میں بنی نکالا تھا دھنیا میں نکال دیتا ہوں تاکہ وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں وہ بھی آپ ہاتھوں میں اچھی طرح مسل کے ڈال دیں تاکہ وہ ہاف ہاف ہو جائے ٹوپ جائے بیٹ میں سے اچھی طرح مسل پھر ڈال ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میرے پاس پیاز پڑے ہوئے پیاز ڈال دی میں نے کسوری میتھی اس کے اندر ڈال ڈال گے میتھی اگر آپ کے پاس پریش ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے نہیں تو ادروائز یہ بھی ایکویلی گوڈ ہے یہ بھی آپ ڈال لیں اور اب ہم اس کو رہیم آپ اس کو گون لیں اور اگر آپ کے پاس آٹا یعنی بالکل سکھا آٹا ہے جس کو ابھی گون نہیں گیا تو اس سے بھی آپ اس کو مکس کر گون سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں یہ آپ کو گون کے دکھا دیتا ہوں یہ لیجئے بیورز یہ ڈو فارم ہونا شروع ہو چکا ہے اس کے اندر اس ٹیج کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا اندر سے سوفٹ پی ہو جائے اچھی طرح سے آپ نے اس کا ڈھوب نہ لینا ہے میں نے تقریبا ٹو ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اور اس کو ایک دم سے نہیں ڈال رہا تھوڑا تھوڑا سا کر کر ڈال رہا اور یہ اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے ویل بیوز یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا اچھا سے گن چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فارم کیسے ہوئی یہ ہی چھپٹ نہیں رہا اور اتنا یہ پتلا بھی نہیں ہے کہ اس کی روٹی بھی نہ بنے اس کو آپ نے عام روٹی کی طرح بنانا ہے اس سٹیج کے اوپر آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس کے اندر نمک میرچ بغیرہ سالی صحیح ہے کیونکہ یہ ٹھیک بلکل نہیں اچھے لگیں گے ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ مزہ نہ آئے تو آپ اس سٹیج کے اوپر آپ اس کی نمک ضرور چیک کر لیں اس کے اوپر ہم ہلکا گیلا سا ہاتھ لگا کر اس کو تقریبا 15 to 20 منٹ سا ڈھک کر رکھ دیں گے اپنے جو کچھن ٹوولز ہوتے ہیں ان سے ڈھک ہلکا گیلا سا ہاتھ لگا کر اس کو کپڑے سے کور کر 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 ریفریجریٹر کے اندر رکھ دیتا اس کے بعد ہم اس کی روٹیاں بنائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن احیم تقریبا آٹا رکھا تھا تقریبا آدھا پونا گھنٹا ریفریجریٹر کے اندر رکھ پیڑے بنا لیے چار پانچ شی جتنے بھی آپ کے بن جائیں تو اب ہم باری باری بیل کے سٹیٹ جس روٹیاں پکاتے ہیں اسی طرح روٹیاں پکار لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن رہیم آپ اسی طرح روٹی پکار لیں ہے کھوڑا سا فلور یہاں پر کانٹر ٹاپ پر بھرک کیونکہ اس کے اندر دال پڑی ہو سکتا کہ دال سٹکی ہو اس کے لئے آپ تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو اچھا ہے دیکھیں خوبصورت سی ہماری روٹی تیار ہو جائے گی یہ لیجئے اس کو زیادہ آپ دبا دبا کے بہت زیادہ پتلا نہیں کر دینا کیونکہ آپ پتلا کریں گے آپ پکا دے سکتا کھر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے اس کے پر ڈال دیا اور آپ پکا لیں بیوئرز آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا اب اس کو پھول بن چکے ہوا پھول جب یہ پک جائے گی اور ہم نے اس کے اوپر دیسی بھی لگا دینا ہے بس یہ سیمپل سا کام تھا اور اس کو آپ رکھ لیں جہاں بھی آپ نے رکھنا ہاتھ پاٹ کے اندر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری مسی روٹیاں ہیں پنجابی مسی روٹیاں ہیں بلکل تیار ہو چکی ہیں میں آپ کو ان کا درشن کرا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست یہ روٹیاں بن کے تیار ہو جاتی ہیں ایک کو میں نے کاٹ کے چیک کرنے کے لئے آپ کے اور اندر سے بھی ساوٹ ہیں بلکل جو ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہیں انشاءاللہ یہ آپ اس کو بنائیں ٹرائی کریں چٹنی کے ساتھ اس کو استعمال کریں کسی طرح کی بھی آپ چٹنی بنا سکتے ہیں اور لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں مجھے دیجئے اجازت کیونکہ مجھے بھی یہ کھانی ہے گرم گرم تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ